بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَالَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمَ النَّبِيِّ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ حَامَنُوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلہ علیہ دل کی اتھاگی رہیوں سے پڑھئے الصلاة والسلام علیقے یا رسول المصاری دوستو بزرگو پیارے بجو اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑا شکر کروڑا حسان رب کریم نے زندگی میں ایک مرتبہ پھیر ہم سب کو ماہ رمضان کے فیوز و برکاز سے مستفید ہونے کا موقع آتا کروڑا ہم سب کی روزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف تعالیٰ کرتے ہیں کہ جو ہم ٹوٹے پوٹے سجدے ادا کرتے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان ٹوٹے پوٹے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول یعطا فرمایا زندگی انسان کی بہت تھوڑی ہے جو تو زندگی کا حصہ ہم گزار چکے ہیں وہ تو گزار چکے ہیں اس کے بعد باقی کتنی زندگی ہے کسی کو نہیں پتا بندہ اپنی زندگی کے تقمینیں لگاتا رہتا ہے کہ میرا فلان جو ہے اببہ میرا اس ایج میں ڈیتھ ہوئی تائے کی اس ایج میں ڈیتھ ہوئی میرا دادا اس ایج میں گیا تو میری دادی اس ایج میں گئی تو میرا فلان ہمسایہ اس ایج میں گیا ہے تو وہ اس ہی ساپ سے دیکھا جائے بھی جانا تو ہے لیکن ابھی میرے پا 20 سال ہیں جانا تو ہے ابھی میرے پا 30 سال ہیں تو ابھی میری عمر ہی کیا ہے میں تو چھوٹا سا بچہ ہوں تو ابھی تو میرے کھیلنے کودنے کے کھانے پینے کے دن ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اچانک سے پتہ لگا کے بندے کی ڈیتھ ہوئی کیا ہوا جی وہ اوپر کڑا تھا وہ گیرا ہے نیچے آو اوپر سے نیچے آ گیرا ڈیتھ ہو گئی ہمارے سائیوال شہر میں وہ ایک دوست کام کر کے ایسے چھت پہ سویا ہوا تھا رات کو اس کو مانٹنگ ہوئی اس نے محسوس کیا کہ مجھے الٹی آ رہی ہے تو اس نے کہا کہ میں یہ اپنے گھر کا سین کیا خراب کروں الٹی سے تو وہ بلکل نوجوان ہے دیوار سے ایسے باہر یا جیسے دیوار ہے دیوار سے ایسے باہر مو کر کے اس نے کہا چلو میں ادھر مو کر کے اوٹی کر دیتا ہوں وہ اوپر تھا اس نے جب اوٹی کی تو نیچے جو ہے نا یہ برکی تاریں گزر رہی تھی بجلی تھی تو وہ اوٹی کا پانی جب پون سے ٹکرایا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ڈیتھ ہو تو کجا اس کا چہرہ جل کا راکھ ہو گیا یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اگر وہ نوجوان کے میری اچانک سے اس طریقے سے موت واقع ہوگی اس کی سنکے پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں بچہ گیا ہے یہ پتہ لگا ڈیڑ باڈی آ رہے گی روڈ ایکسیڈنڈ کا شکار ہو گیا ہے یا کسی نے گولی مار دی ہے کرنٹ لگتے مر گیا بندے کا کوئی پتہ نہیں پیارے دوستو زندگی پہ کبھی تقیہ نہ کرو یہ زندگی بہت تھوڑی ہے کسی وقت اچانک موت آ سکتی ہے اور موت سے پہلے خوش بخت ہیں وہ لوگ جو مرنے کی تیاری کر لیتے ہیں کیسا ہمارا کریم اور رحیم رب ہے کہ اس نے توبہ کی دروازوں کو کھلا رکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے تو آجا صبح میں آجا دوپیر میں آجا شام میں آجا آپ یہ دیکھیں کہ سورج تلو ہوتا ہے اس کے بعد ایک وقت کے بعد وہ غروب ہو جاتا ہے جیسے اب غروب ہے اندھیرہ چھا گیا اور اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ سے تلو ہونا ہے یعنی تلو اور غروب کا ایک وقت ہے موسموں کی عدل بدل کا ایک وقت ہے یہ بہار ہے یہ خضائیں یہ دھوپ ہے یہ چھاؤں ہیں لیکن کیسا کرم ہے کہ بابِ توبہ کو کھلا چھوڑ دیا ہے اس نے کہتا ہے تو صبح میں آجا دوپیر میں آجا شام میں آجا رات میں آجا دن کے اجالوں میں آجا رات کی تنہائیوں میں آجا میرا بندہ میری طرف پلٹا تو جب ایک بار کہے گا میرا مولا مجھ کو معاف کر دے عزت کی قسم میں اللہ تجھے معافی عطا فرما دوں گا کیسا کریں گا اس کے باوجود ہم اپنے رب کی رحمت سے کوس حضور ہیں یہ جو ماہِ رمضان ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صاحب نے برمایا ماہِ رمضان کے ہر روز میں مغرب کے وقت افطار کے لموں میں دس دس لاکھ ایسے گناہگار امتی جن پر جہنم ہم کی آج واجب ہو چکی ہو کہ کتی ان لوگوں نے جہنم میں جانا ہے اور وہ روزہ رکھ کر بھکاری بن کر اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں رب کریم ان کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں سے کھٹوا کر جنگیوں کی لسٹ میں لکھوا کر ان لوگوں کو داخل جنت سرما دیتا ہے کیسا کریم رب ہے ہمارے اس کی رحمت بہانے مانگتی ہے وہ کہتا چل تو یہ کر لے ابھی ہم نے کہا سبحان اللہ برمایہ جو رمضان میں ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ کریم خوش ہو کر اسے ایک لاکھ مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا سواب دادا کرو کیسا کریم رب ہے ہمارے بھولائیت اللہ افسوس صد افسوس کہ ہم اپنے رب کو بھلا بیٹھے ہیں ہمیں جادو گرد کی طاقت کا پتہ ہے جنات کی طاقت کا پتہ ہے جادو اور ٹونے کی طاقت کا پتہ ہے ایک کن ٹٹا بابا جس کو وضو کے فرضوں کا نہیں پتہ جسے حسل کے فرضوں کا نہیں ہاتی ہم اسے خوف زدہ رہتے ہیں کہیں بھونک نہ دے کہیں عمل نہ کر دے کہیں جادو نہ کر دے وہ جی فلاں کی گردن ٹیڑی کر دیں سوئے فلاں کی بیلڈن گھرا دیں فلاں کو جاب لیس کر دیا فلاں کو جاب پہ چڑھا دیا بڑا کرنی والا باب خصوص ان کن ٹوٹے بابوں کی طاقت کا پتہ ہے ہمیں رب کی طاقت کا نہیں پتہ جو خود فرماتا ہے میں اللہ وہ کائنات کی ہر شہ میں اللہ کی قبض ہے خدرت کے اندر بائی اللہ لائک اللہ ہے ہمارا اللہ اپنے رب سے پیار کی کرو اس کی بارگاہ میں سرب سجود ہوا کرو روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے مجورٹی روزہ رکھتی ہے مگر صرف بھوکا پیاسہ رہتی ہے ان کو پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے خدا کے بندو روزہ رکھ کر اس کو روزے کو نماز کے پانی کے ساتھ سراب کیا کرو قرآن کی تلاوت کے ساتھ سراب کیا کرو درود و سلام کی کسرت کے ساتھ سراب کیا کرو سجدوں کی کسرت کے ساتھ سراب کرو اللہ کو یاد کر کر کہ اس کو سراب کرو اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہوگئے آپ کا روزہ ایک تنہاور طرح بن دائے سبحان فرمائے روزہ تو میں اللہ کے لئے اور اس کی جزا جو ہے وہ کس نے دینی ہے فرمائے اس کی جزا میں اللہ خود ہوں تم ذکر کرو انام جنت ہے نماز پڑو انام جنت ہے قرآن پڑو انام جنت ہے صدقہ دو انام جنت ہے زکاة خیرات دو انام جنت ہے راتوں کو جاغو انام جنت ہے تراویے پڑو انام جنت ہے میں باپ کو پیار سے دیکھو انام جنت ہے ان کی خدمت کرو انام جنت ہے عمرے کرو انام جنت ارج کرو انام جنت راستے میں پڑھے ہوئے پتھر الکانٹے کو اٹھا دو انام جنت چھوٹی بڑی لیکی کی نام میں جنت ہے مگر فرمایا عصوم علی روزہ میں اللہ کے لئے آنا عجزی بہی اس کی جزا جنت نہیں میں جنت والا خود دے رہا ہوں دے رہا ہوں کتنے خوش بخت ہے روزہ دار جو روزہ کا حق ادا کرتے ہیں یہ اس قریم کا کرم ہے ہم حق بھی ادانی کرتے پھر بھی قبول کر لیتا ہے صاحبو رب کو یاد کیا کرو اور اس مہینے میں درود کسرہ سے پڑھو درود ایک ایسی عبادت ہے جو رب ہی نہیں ہوتی آپ نے نماز ریاکاری میں پڑی موں پہ مار دی جائے گی اگر آپ نے عمرہ اور عج کیا ریاکاری میں موں پہ مار دیا جائے گا صدقہ اور خیرات کیا ریاکاری میں موں پہ مارا جائے گا ایک مبلے گئے اسلام اس کا بہت بڑا نام ہے مگر صرف نام کلانے کے لئے وہ تبلیغ ہیں کرتا ہے وہ موں پہ ماری جائیں گی اس کی تبلیغیں مجاہد اگر صرف دکھانے کے لئے کہ دنیا مجھ کو مجاہد کہے اللہ نے اس کے جہاد کی اتنی بڑی نیکی موں پہ مار دینی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لئے کرتا ہے کس لیے فرمایا اخلیس العمل عمل میں اخلاص پیدا کرو اخلاص ہے تو عمل قبول ہے ریاہ ہے تو ریجیکٹ ہے لیکن عباب درود ایک ایسا عمل ہے وہ بندہ چاہے ریاہ کاری میں کرے چاہے نماز شاید قبول ہوتی نہ ہوتی مگر نماز میں درود کو شامل ایسا کر دیا تاکہ تیری نماز قبول ہو جائے اور فرمایا دعا اگر چاہتے ہو میری دعا قبول ہو جائے تو دعا کے فرسٹ اینڈ لاسٹ کے اندر درود بھیجو جو دعا درود و سلام میں لپیڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے فرمایا وہ دعا کرنے والا بندہ اجمعین بعد میں کرتا ہے رب کریم اس کو دعا کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا برما دیتا ہے کسی درود میں لپیٹا ہے کس چیز میں لپیٹا ہے بھلا درود میں لپیٹ کر دے جائے اللہ کو ذات مصطفیٰ سے بہت پیار ہے یہ کائنات اس نے اپنے حبیق کے لیے بنائی ہے سبحان اللہ ہمارے آقا باعثے کونوں مکاں ہیں باعثے ان سو جائیں میں ایک حدیث نظر کرتا ہوں آپ کے اس کے بعد دعا شیئر کرتے ہیں جبریل ایمین بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر اور عرض کی یا رسول اللہ میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں فرمایا بتاؤں کہاں محبوب میں کوکاف میں گیا اور میں نے کوکاف میں دیکھا کہ ایک ایسا پریشتہ جو کہ چوتھے آسمان پہ اس کی بڑی شان ہوا کرتی تھی ستر ستر ہزار پریشتے اس کے سامنے خدمت میں کھڑے ہوتے تھے محبوب بڑا حسین تلین چہرہ اس کا بڑی پاور بڑی شکتی تھی اس میں میں تو دیکھتے احران ہوگئے اس کا تو چہرہ ہی پہچانا نہیں کیا رہا تھا اس کے تو پرے ہی اترے ہوئے تھے اور اس کی بڑی بھولی حالت دیکھ کر آئے ہوں فرمائچہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس سے پوچھا آئی تیری حالت ہے کی وجہ کیا ہے تو تو بڑی شان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا تیرے اندر کتنے فرشتے تیری خدمت میں رہا کرتے تھے یہ تیری کیا پوزیشن ہوگی تو کہنے لگا بات یہ ہے میرات کی شب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب عرشوں پہ تشریف لے کر آئے نا تو سب فرشتے احترام رسول میں سٹینڈ بائی ہو گئے کھڑے ہو گئے مگر میں بیٹھا رہا ہوں میں نے کہا میں کیوں کھڑا ہوں میں نوری ہوں یہ بشر ہے میرا مقام زیادہ ہے اور میری تو اللہ نے اتنی شان دی ہے یہ ستر ہزار فرشتے میری خدمت میں رہتے ہیں میں بھی بڑا ہوں میں اپنے نشست پر بیٹھا لیٹا رہا کہا پھر کہا اللہ کو میرا یہ عمل ایسا نا پسند ہوا کہ رب کریم نے میری عبادات کو میرے موں پہ مارا میرے پر اتار دی میرے چہرے کا یہ آلم کر دیا اور مجھے وہاں سے اٹھا کر کوک آنکھ میں پھنک دیا کہ تیری سزا یہ ہے کہا میں نے تو تجھے آج کے دن کے لیے بنایا تھا کہ میرا حبیب جب آئے تو تو ان یہ جو فوجی جوان تجھ کو دیئے ہیں ان سمید پورا دستہ لے کر سٹینڈ بائی ہو کر کھڑے ہو کر درود و سلام دن زرانہ پیش کر ان کی بار گا تو تکبر میں پڑھائی آنکھ فرمایا پھر کہنے گا یا رسول اللہ اگلی بتاؤں بتاؤں محبوب ایسا ہوا تو میں جب اس کے پاس آیا میں نے اس کی حالت دیکھتی مجھے بہت دکت ہوا تو مجھے کہنے لے گا جبریل ایک کام کر اگر تیرے سے ہو سکے تو اللہ کے بہت قریب ہے کہ میری ایک سفارش کر دے کیا اللہ کو کہہ کہ مجھے نہ معافی کا کوئی راستہ ہے مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے بس مجھے بتا مجھے کرنا کیا ہے میں وہ کام کر دوں گا مجھے معافی عطا فرما دے فرمایا اچھا پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کا میسیج لے کے رب کی بارگاہ میں گیا تو میں نے کہا کہ یا اللہ اس کو پشتابہ ہو رہا ہے اسے اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا ہے کہ میں بہت بڑی بھول کر بیٹھا ہوں تو کہتے ہیں مجھے معاف کر دو تو یا اللہ تو کریم ہے معاف کر دے اس کو تو اس کی معافی کا کوئی راستہ ہے تو بتا وہ کہتے ہیں میں کفارہ ادا کرنے کو تیار ہوں جیسے اللہ نہ کرے ہم سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے چھوٹ جاتا ہے کوئی نہ کوئی کفارہ ادا کرتے ہیں کوئی غلطی ہو جائے کفارہ ادا کرتے ہیں میرا کوئی کفارہ تو فرمایا اسے جا کر پیغام دو اسے کہو ایک کام کر کہ تُو میرے حبیث اسلام کی ذات پر کسر سے درود بھیج میں اللہ تیری خطا کو ماں فرما دوں گا فرمایا پھر کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے آ کر اس کو میسج دے دیا رب کریم کا اس نے درود پڑھنا شروع کیا آقا میں کیا بتاؤں اللہ نے خطا کیا معاف کی دوبارہ اس کو اس کے منصف پہ فائز کر دیا وہی چہرہ مورا وہی فر وہی شکتی وہی طاقت وہی پاور اور وہی اس کے اردگر جو فرشتے رہا کرتے تھے وہ ایسے کا ویسے مقام و مرتبہ میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے کہنے لگا تو نے جو پیغام دیا تھا میں نے دل کی گہرائیوں سے محمد مصطفیٰ کی ذات پر درود بھیجا ہے اللہ نے میری خطاؤں کو ماں فرما کے میرا مرتبہ مجھے واقع ستا فرما دیئے آپ اندازہ کریں اگر فرشتوں سے خطا ہو جائے تو ان کے کفارے کا باعث لی درود و سلام ہے ہم کو امت مصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں ہم گندے سئی ہم اسی پیڑے سئی ہم غافل سئی ہم جیسے سئی بارعالم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں اور اپنے نبی کے لیے جان دینے پر تلے رہتے ہیں ہر وقت تو ہم جب درود پڑھتے ہوں گے کیا صبر مولا کس طرح سے کرم نوازی فرمادہ ہوگا وہ بھی رمضان کے دن اور رمضان کے دن میں فرمایا جو کوئی ماہِ رمضان کے صبح و شام میں ایک مرتبہ میری ذات پر درود کا نظرانہ پیش کرتا ہے اللہ گریم خوش ہو ہو کر اس کو ہر درود کے بدرے ایک ایک لاکھ مرتبہ درود پڑھنے کا سواہ بہت رمضان کے دنوں اور پھر رمضان کے دنوں میں درود پڑھا جا رہا ہو اور پڑھا بھی دل کی گہرائیوں سے جا رہا ہو سبحانہ رمضان کی صبح رمضان کی شام اور پھر تاک راتیں سبحان اللہ تاک راتیں تاک راتوں میں سبحان اللہ بندہ درود پڑھے آپ یقین کریں میں عمرے پہ جب بھی جاتا ہوں الحمدللہ بڑا کرم ہے سال میں کئی بار جانا ہو جاتا ہے میں تواب کرتے ہوئے تواب کا ایک اور میرا جو دورہ ہوتا ہے وہ خصوصی درود پہ رکھتا ہوں جس سرکار کا صدقہ خان کعبے کی زیارت نصوی ہوئی کہتے ہیں جیدہ کھائیے عوضہ کھائیے اسے یاد رکھنا چاہیے صبحان اللہ تو تاک راتوں میں عجر اور بڑھ جاتا ہے تو فرمایا اکیس کی رات تئیس کی رات پچیس کی رات ستائیس کی رات انتیس کی شب ان راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرو کسی لیے لیلت القدر خیرم من الف شہر لیلت القدر کی شب جو ہے وہ کیا ہے فرمایا ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینوں کی عبادات کا ثواب ایک طرف لیلت القدر میں لمحہ بھر مولا کو یاد کرنے کا ثواب ایک طرف ہے سبحان اللہ یہ اللہ کریم نے رخِ مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں یہ خیراتیں عطا فرمائی ہیں یہ توبہ کا دروازہ بھی اس لیے کھلا ہوا ہے کہ ہم امت مصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں سبحان اللہ تو اپنے رب کو خوب خوبی یاد کریں ان تاکراتوں میں خصوصی طور پر پیارے بچو پیارے دوستو میں گزارش کروں گا باقی تھوڑے سے دن رمضان کے رہ گئے ہیں کانلی اگر روزہ نہیں رکھا تو یار رکھ لو اور روزے رکھ کے نمازیں نے پڑھی تو کانلی نماز پڑھ لو اور اب تک اگر قرآن نہیں پڑھا کانلی قرآن پول کے اس کی تلاوت کر لو اب تک اگر آقا پہ درود نہیں بھیجا تو خدا کے لیے محبوب پر درود بھیجو یہ زندگی بہت تھوڑی ہے اس سے پہلے کہ موت واقع ہو جائے اپنے روٹے ہوئے رب کو منالو خدا کی قسم یہ روزہ یہ ذکر یہ نماز یہ اللہ اللہ یہ درود و سلام یہ صدقے یہ خیراتیں اندھیری کبر میں اجالے کا باعث بندے ہیں سبحان اللہ کبر تمہاری منور کبر ہو جائے گی ورنہ ان لوگوں نے اندھیری کبر میں جا کر پھینک کے آ جانا وہ کسے پیچھے نہیں آنا پیچھے کوئی بھی نہیں آتا تمہیں میری بات پر یقین نہ آئے صبح نماز پڑھ کے کبرستان کا گراؤنڈ لگا لو جاؤ میوے جا کا کبرستان دیکھو اتنا بڑا کبرستان ہے اور کتنا بڑا پھیلا ہوا کبرستان ہے تمہیں کسی کبر پر کوئی فاتح پڑھنے والا نظر نہیں آنا اور لوگوں کے پاس ٹیم نہیں ہے یہ لوگ بیزی ہو گئے ہیں انہوں نے ہمیں بھی دفن کرنا ہے پیچھے مڑ کے نہیں آنا ایک گلنا ہی نہیں کہ آپ کے بغیر رہنے سکتے I love you I miss you اے باتیں ہیں ساری اے کوئی نہیں مرتا کسی کے لیے خواب نہ جاؤ خواب چلے گئے ہم مر جائیں گے ہمارا چاہب نہیں کوئی نہ کوئی نہیں مرنا یہ ڈھیٹ لوگ ہیں یہ اگر مر بھی جائیں تجھے پھر بھی نبا نہیں ہونا میں تو آپ کے ساتھ دفن ہو جاؤں گا اول تو جھوٹ بولتا ہے اس نے تیرے ساتھ دفن نہیں ہونا پیارے بچو اگر یہ دفن ہو بھی جائے تمہارے کسی کام کا نہیں ہے لوگوں یہ جہاں ہو رہے وہ جہاں ہو رہے یہ عالم دنیا ہے وہ عالم برزخ ہے یہ جہاں ہی ہو رہے وہ جہاں ہو رہے اس جہاں کی ریکیرمنٹ ہو رہے اس جہاں کی ریکیرمنٹ ہو رہے اس کی ضروریات ہو رہے ہیں اس کی ضروریات ہو رہے ہیں او اس جہان کی تیاری کرو اس جہان کی تیاری یہی روزہ تو ہے سبحان اللہ یہی نماز تو ہے سبحان اللہ یہ جو سبحان اللہ کہہ رہے ہو یہی چراغ ہے وہاں کا سبحان اللہ ضرور عبادت کرو اللہ کریم کو یاد کرو بے حمد ایتالا دعوت ذکر و فکر پاکستان کے زیر اتمام آپ کے اسی شہر کے اندر پورنگی نمبر دو میں سیکٹر تیتیز ہی میں الفلا گرون کے اندر روح پرور ہمارا پروگرام ہوتا ہے سسائیس کی شب میں میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا یہ بڑی شب ہے اس شب میں وقت نکال کر تشریف لے کر آئیں یہ شب آپ میرے ساتھ گزار رہے ہیں اگر آپ کو قلبی روحانی زین سکون ملے آئندہ ضرور آنا نہ ملے بشک نہ آنا اور کبھی بھی نہ آنا میں نے کہنا جی سانو سکون نہیں ملے اسی نہیں آندے بشک نہ آنا لیکن یار ایک دفعہ ٹائم نکال کر آپ آئیں انشاءاللہ بڑا روح پرور پروگرام اور پھر اس پروگرام میں ذکر اذکار اجتماعی صلاة و تصویح بیان اور پھر گڑھ گڑھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا اور میری آقا نے فرمایا اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے اور میری آقا نے فرمایا میری امت کے جہاں چالیس افراد کٹھے ان میں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوتا ہے سبحان اللہ تو کثیر قداد میں اس شاعتانِ مصطفیٰ صلیب لائیں گے میں گزارش کروں گا یہ شب میرے ساتھ گزارے اور اگر کسی مجبوری کے تحت آپ نہیں آسکتے اور خدا کے بندو ٹھیلوں پہ ٹیم نہ گزارنا گب شب میں ٹیم نہ گزارنا اوہ بڑی رات ہے اوہ یہاں آسمانِ ابل پہ ڈیرے لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اور دستِ رحمت دراز کرتا ہے کہتا ہے مانگنے والا مانگے میں عادا کر دوں اے کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگے میں شفا دے دوں اے کوئی پہ رزق مجھ سے رزق مانگے میں رزق دے دوں اے کوئی پہ اولاد مجھ سے اولاد مانگے میں اللہ صاحبہ اولاد کر دوں وہے سارا سال ہم تبیزوں والوں کے پیچھے باگتے ہیں ان کنڈ ٹ bomb'dے بے شرم قسم کے عاملوں کے پیچھے جاتے رہتے ہیں کوئی ہمارا کر دو ہماری بندش ختم کر دو ہمارے رشدے نہیں ہو رہے ہمارا بھلانہ نہیں ہو رہا ان کے پاس کیا ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ان کے پاس خدا کی قسم تم اپنے رب کو یاد کرو اور اس کی رحمت پکار دیا ہے اور اللہ اگر کسی کو ایک بار نظر رحمت سے دیکھ لے مردے کو نظر رحمت سے دیکھے تو اس کے اندر نئی جانوے راپ آدمی آئے اپنے رب کو یاد کرو اپنی خلوتوں میں اپنی چلوتوں میں اور اپنے اہل خانہ کو بھی کہنا گھر میں عبادت کریں اپنی ماں کو بین کو بیوی کو بیٹی کو اور گھر میں اگر کوئی ایجٹ بابا ہے نانا نانی دادا دادی کوئی بڑا بیمار کائم لی اسے کو تکیہ لگا کے دو اسے کو تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ اللہ کر لو اگر زیادہ نہیں کر سکتا اسے کہ لیڑ کے ایک دفعہ یہی کہہ دے اللہ اللہ اتنا ہی کہہ دے کس لیے تیرے میرے نبی اسم نے فرمایا جو شب قدر میں ایک بار بھی مولا کو یاد کرتا ہے اللہ کریم اس کے پچھلے تمام گناہ نہ فرمایا کہ اسے داخل جنت فرما دے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہمیں جو سنا اللہ قبولیت کا درجہ دے آپ نے بڑا وقت نکالا میں ابھی آ رہا تھا یہاں پر شاہ صاحب کے پاس راستے میں میں بچوں سے بات کرتا آ رہا تھا میں نے کہا کہ یار رمضان کے مہینے میں وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے یقین جانو راستے بلاغ پھر افتار پھر افتاری کرنی اور آپ نے بھی بڑی حمد کی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے افتاری ہم گھر بھی کر سکتے تھے اور اس سے اچھی کرتے گھر میں بندہ اپنی من مرضی کی چیز کھا لیتا ہے من مرضی سے اٹھو بیٹھ لیتا ہے جب کہیں جاتا ہے تو اپنی مرضی نہیں اگلے کی مرضی ہوتی ہے مگر دعوت کا دینا بھی سنت ہے اور دعوت کو قبول کرنا بھی سنت ہے سوہان ہے آپ نے جو وقت دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کسی کی افتاری کراتا ہے نا مامولی نام کیا ہے فرمایا مامولی نام یہ ہے کہ رف کریم یا کلکت اس کے پچھلے تمام گناہوں گماہ فرما دیتا ہے یہ مامولی ہے اس کے بعد روزے کے برابر سواب دیتا ہے اور اس کے بعد اس بندے کو داخل جنت فرما دیتا ہے سبحان اللہ اللہ ان دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے افتار کا انتظام کیا اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ رمضان تھوڑا سا رہ گیا کسی نہ کسی کی افتاری ضرور کرا دیں اگر کسی کی بھی نہیں کروا سب سے اپنی اممہ کی کروا دیں فیس بک پہ میرے بیانات آتے رہتے ہیں فیس بک پہ آپ میرا پیج کھولیں گے میرے نام کا فاجہ محمد یوسف آپ کو میرے مختلف موضوعات پر بیانات ملیں گے میں نے ابھی تھوڑے وقت میں جتنی احادیث یا قرآنی آیتیں پڑھیں وقت نہیں تھا میں اس کی تفصیل میں نہیں گیا اس پر میرے مفصل بیانات ہیں آپ اس کو کھول کے میرا پیج کھول کے چیک کر سکتے ہیں امم کی تاریخ ارادو اپنے اپا جی کی ایک اس تاریخ ارادو اچھی سی اس تاریخ ارادو بڑا عجیب لگتا ہے ماں پاپ ہوتو جاتے ہیں ہم منڈی سے جا کے انواو اقسام کے فروٹ سریعت تو یہ لا تو وہ لا تو اممہ کے ختم کرواتے ہیں ابے کے ختم کرواتے ہیں کاش زندگی میں کبھی وہ فروٹ کھلا دیتے پوری زندگی اس کو وہ فروٹ نہیں کھلایا جو مرنے کے بعد ہم ختم میں رکھے مولی صاحب کو دیتے ہیں اور باقیوں کو کھلا دیتے ہیں ماں کوئی کھلا دیتے ہیں کتنی خوش ہوتی ہو اس کی روح دیکھ رہی ہوتی کہہ اترا کھلی میں کوئی کھمام ہے ہائے ہائے تو یہ تھوڑا سا ٹیم رہ گیا ہے بھائیو اگر ہو سکے تو کسی کی ضروری تاری کروا دینا ہمسائے کی کروا دو کسی یتیم کی کرا دو کچھ نہیں کر سکتے ایک دن کل لے بہ کے خود سونی تاری کر چٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعلاقبات علی المتقین وصلاة والسلام وعلا سید المرسلین مولا کریم ختم خاجگان دتوفا ذکر پاک دتوفا درود پاک دتوفا کلمہ پاک دتوفا ناشریز دتوفا بیان دتوفا لنگر دتوفا بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضاق مقدسی خدمت حدیعتا توفتا آئید ادبن پیش کی تجانے آپ دے تو کہلے اس سواب جمیل انبیاء شہدہ صالحین نقش بندیہ سور وردیہ چشتیہ قادریہ ویسیہ خاندام دے بزرگان دیا روحہ نبو چامی بالخصوص صحب خانہ دے جو عزیز رشتہ دار احباب حاضرین جماعت دے جو عزیز رشتہ دار احباب و جو سنگی سنگنا فوت ہوگئے نونا دیا روحہ نبو چامی ہر مسلمان مرد جن عورت جو گزریں جو ہوئے جو ہوں گے سب دیا روحہ نبو چامی میرا مولا اس دی برکت دینا مرہومین دی مغفرت فرما قبور کو منور فرما کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما یا اللہ شفائے بیماران خلاصی کرداران رام صافرہ خیر بے اولادن و اولاد بے ذکرن و ذکر بے فکرن و فکر بے ادمن و عدب بے ہدایتن و ہدایت بے نمازن نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما اے اللہ بے روزے داروں کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما ہمارے روزے قبول فرما ذکر اذکار قبول فرما یا اللہ جن دوستوں نے محفل پاک کا اتمام کیا انہیں دارین کی نعمتیں عطا فرما یہ دوز ہر بار چھوڑ کر آئے ہیں ان کو دارین کی نعمتیں عطا فرما اس گھر کی خیر حاضرین جماعت کی خیر اس شہر کی خیر فرما ملک پاکستان کے حال پر رحم فرما پاکستان کو استقام عطا فرما اہل کشمیر کی خیر فرما مولا فلسطینی مسلمانوں کی خیر فرما ان کی غیبی مدد فرما اللہ مسترنا بے سطر کل جمیل بے سطر خیر کل جمیل وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعالی صاحب یا جمائی نامین بے رحمتے کے یار عمران بوش